اسلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو سندگی اسٹرونس کے لیے بڑی خوشکہ بڑی سامنے آ گئی ہے سندگی اسٹرونس کے لیے ریزلٹ آ چکا ہے جیسا فائنلی ریزلٹ آ چکا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہ ریزلٹ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو کھائی کرنے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل کی آئیکن کے اوپر پریس کر دیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندگی کے اندر تقریباً چھے بڑنا ہے جس کے اندر کراچی ادراباد سکر لڑکڑا میرپور خاص نواب شاہ شامل ہیں تو آج جو ریزلٹ آیا وہ آپ کا میرپور خاص کا نائنت کلاس کا ریزلٹ آیا ہے تو آپ نے چیک کرنے کے لئے گوگل کے اوپر آنا ہوگا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا میرپور خاص آپ نے یہاں پہ بورڈ لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کر دینا ہوگا ٹھیک ہے میرپور خاص بورڈ آپ نے لکھ کے یہاں پہ سرچ کرنا ہوگا بیسے کے لئے آپ نے اس کی ویب سائیڈ کے اوپر آپ نے آنا ہوگا اس کے بعد آپ نے ویب سائیڈ کے اوپر آکے یہاں پہ سمپلی آپ جو ہے ریزرٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 22 میرپرخاص ڈاٹ کام اس کے اوپرا آ گئے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریزرٹ کے اوپر آپ نے یہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریزرٹ کے اوپر ہم آ گئے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس SSC جو ہے وہ part one nine class کا انول examination کا ریزرٹ آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ آپ نے اپنا seat number لکھنا ہوگا جو بھی آپ کا seat number ہو وہ آپ نے لکھ کے یہاں پہ آپ نے سمپلی جو ہے وہ اس کے اوپر یہاں پہ گیٹ ریزلٹ کے اوپر کر دینا ہے صحیح رول نمبر آپ ڈالیں گے صحیح کریں گے تو آپ کا ریزلٹ یہاں پہ سیٹ نمبر اور فادر نیم وغیرہ پیپر آپ کو پتا چل جائیں گے تو آپ کا میرپر خاص بورڈ کا جو بہت زیادہ ویٹ کر رہے تھے بہت زیادہ لیٹ آیا ہے ریزلٹ بار بار پوچھتے تھے تو فائنل یہ آپ کا ریزلٹ آ چکا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمامی سونس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے آپ ہو تمامی سونس کامیاب ہو آپ بھی آمین کر دیں کیا پتا ہے آپ کا آمین قبل ہو جائے وہ سارے بچے پاس ہو جائیں تو مزید ریزلٹ آتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر بڑی اچھا لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں اس کو ویٹس اپ پر فیس بک پر سب کو بتائیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو طریقہ بتائیں الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات